تو یہ بتا رہی کی روڑک یعنی جو انہوں نے کام دکھایا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے عوام کی دلوں میں نفرد بھر کے خود پاپلیرٹی لے لی یہ کام کس نے نہیں کیا کل زبانت ہو گئی جو کہ اگر یہ زیاؤل حق کا دور ہوتا جس سے تشبیح دی جارہی کہ اس سے بھی ورس دور چل رہا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا جو آپ نے کارنامے کی ہیں جس سے میڈیا پولیٹیشن سب کی سپیس ختم کر دیا آپ نے تو اب سب بھگتے ہیں پھر اب اس کو تو یہ زیادتی کی عمران خان صاحب نے اب ان کے ساتھ سنے زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو سنے جی وہ زمانت ہونے کے بعد بھی ان کی زمانت ان کی رہائی نہیں ہوئی اس پہ پی ایم ایل ایل جو کہ عمران خان کا اعتصاب بھگت چکی ہے مشرف صاحب کا اعتصاب بھگت چکی ہے اس کو چینی نہیں آرہا پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے لیکن دوسری طرح سب کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ حالات جس ملک کے ہو اترے غیر یقینی اس ملک کے اندر کیا سٹیبلیٹی آئے گی ایکنامیکلی کیا انویسمنٹ آئے گی لوکل اور فورن کیا وہ ملک ترقی کرے گا ایک طرف آپ سنے تحریکہ صاحب والے رو رہے ہیں بچانے صحیح رو رہے ہوں گے لیکن یہ جو وہ رو رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن کس کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ بچانے نوجوان جن کو ویسے ہی شغل نہیں تاریخ پڑھنے کا اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کو انہوں نے کبھی تاریخ کی علف بے نہیں پڑھائی تو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان میں اس سے ورس ورس ہوتا رہا ہے مطلب کیا میں شروع کروں ایبڈو سے جو یوب خان صاحب نے لگایا جس میں کم از کم ستر کے قریب مین سٹریم پولیٹیشنز جو تھے ان کو سیاست سے نا اہل کر دیا گیا یہ تو کرو رہے ہیں جی ہمارے پسلتانی کیا ہو گیا ہے اور بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ستر چھے ہزار سے اوپر عام لوگ تھے جو پبلک آفیس کا الیکشن لڑی نہیں سکتے تھے ان میں بڑے بڑے نام ایمپریزن بھی ہوئے مولانا بہشانی حسین شہید سوروردی وہ تو پرائیم میسٹر بھی رہے تھے شیخ مجیب الرحمان کو بھی ڈال دیں اس میں چلیں آپ بھوٹو صاحب کا دور آیا بھوٹو صاحب نے جو بلوچستان کی ایسی تیسی کی ملٹری آپریشن کر کے انہوں نے تین سال ماں آپریشن جاری رکھا الحمدللہ لیپ میں پابندی لگا کے رکھی دو پروینشل گورنمنٹس دو گورنڈر چالنس سے اوپر پروینشل میمبر جو تھے ان کو فارق کیا کسی کو ایمپریزن کیا کسی کو پاڑوں پہ بھیجا پھر جو بھوٹو صاحب کے ساتھ زیاؤلق صاحب نے کیا یعنی سیاسی کارکنوں کے اوپر جو کورے برسائے گئے پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد زیاؤلق صاحب کا دوری تھا اور صرف سیاسدانوں پہ نہیں برسائے گئے سیاسی کارکنوں کے اوپر یا ان کو نہیں کیمپوں بند کیا گیا لاہر کلے کے عدیبوں کو دانشوروں کو صحافیوں کو ورس ہوریبل ایگزیمپل بنایا گیا خوف کی ایک لہر تھی جو یہاں موجود تھی نسر بھوٹو جیل میں ہاؤز ارائسٹ میں بے نظیر پھر ایگزائل پھر بھوٹو صاحب کی پھانسی ایسے سے بڑے بڑے عدیب جالب صاحب یہ سب جیلیں بھگتے نہیں یہ جو کہہ رہے نہیں تھی تحریکہ صاحب آج تو اتنا برا دور آگیا ایسا دور ہی نہیں تھا اور بھئی جو تمہارا آپ لوگوں نے جو کاررامہ کیا ہے یہ اور جن لوگوں نے یہ سب کو جو سزائن کو ملی ہیں بچانوں کو جو ایوب خان کے دور میں جو سیاسدان زلیل ہوئے بھوٹو صاحب کے دور میں بھوٹو صاحب کے ہاتھوں جو سیاسدان زلیل ہوئے زیاالحق کے ہاتھوں جو سیاسدان زلیل ہوئے پھر مشالف صاحب نے جس طرح نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا ہتھ کڑیا لگیں جلابتنی ہوئی یہ جن جن کے ساتھ ہوئے ان بچانوں کا وہ قصور نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہے نو مائی والا یعنی جو انہوں نے کام دکھایا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے عوام کی دلوں میں نفرت بھر کے خود پاپلیرٹی لے لیے یہ کام کس نے نہیں کیا تو اس کے باوجود سب کچھ ہوا تو یہ بتا رہی کہ رو رہے کل زبانت ہو گئی جو کہ اگر یہ زیاالحق کا دور ہوتا جس سے تشبیح دی جارہی کہ اس سے بھی ورس دور چل رہا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا جیسے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں پچیس سیویلینز کو پچیس سیویلینز جو تھے ان کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزائیں دی گئیں اس آپ سے تو جلد کا دور چل رہی ہے اور جو آپ نے کارنامے کی ہیں جس سے میڈیا پولیٹیشن سب کی سپیس ختم کر دیا آپ نے آپ نے وہ کارنامے کے اور میڈیا کے ساتھ بھی صحیح ہوئی ہے کہ جب وہ چیک چیک کے بھائی صاحب بول رہا تھا فوج غدار سپر سلار غدار تو میڈیا بھی اس کو ان انٹرپٹڈ دکھائی جارہا تھا کہ بھئی عمران خان بول رہا ہے ویورشیپ ہے تو دکھائی جاؤ تو آپ سب بھکتے ہیں پھر اب اس کو آبیسلی جب آپ کسی پہ اٹیک کریں گے وہ تو بلی میں بھی اٹیک کریں تو وہ دیوار کے آپ اس کو اگنس لگا دیں گے تو وہ اٹیک کرتی ہے تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے آل پاہر فول تو یہ زیادتی کی عمران خان صاحب نے اب ان کے ساتھ سننے زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو سننے جی وہ زمانت ہونے کے بعد بھی ان کی زمانت ان کی رہائی نہیں ہوئی اس پہ پی ایم ایل این جو کہ عمران خان کا اعتصاب بھگت چکی ہے مشہرف صاحب کا اعتصاب بھگت چکی ہے اس کو چین ہی نہیں آرہا وہ کہہ رہے یہ فیصلہ ہی غلط ہوگی ہے بھائی تین سال سے کم کی سزا ہوئی یہ عمران خان کو اس پہ اگر بیل دے دی ہے انہوں نے اگر موتل کر دی ہے تو یہ تو ایک نورم ہے اس میں اتنا واولہ مچانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی کیا ضرورت ہے مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کو جیل میں سسکتا واہ مرتا واہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی پولیٹیکل اپروچ ہے بہت حیران کی ہوتی ہے کہ اتنی آہ تپسیاں بھکتی ہیں انہوں نے نون لیگ والوں نے ان کو پھر سمجھ نہیں آئی یہ لگے ہوئے اس کے اوپر اور اب تحریک انساء والے اس میں بھی رو رہے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں چاہلا جیوڈیشنل روبانڈ بھی منان خان کا دے دیا گیا سائیفر کیس کے اندر تو بھائی جس وقت میں سائیفر لہرارے تھے ملک کی سیکیورٹی جو اپٹائز کر رہے تھے ملک کے آرمی چیف کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے اور ان کو غدار کہہ رہے تھے اس وقت کا یہ معاملہ ہے سارا تو اب یہ کیس بغدنا پڑے گا بھائی اس کا جواب دینا پڑے گا آپ نے تو ہمیں بھی آپ کو ڈیفینٹ کر رہے جو کا نہیں چھوڑا یہ ملک کے معاملات ہیں اور ان کی چیخیں اپنی جگہ پہ ہیں یہ بھلے چیختے رہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نون لگ چیخیں پیپلز پارٹی چیخیں تحریک انصاف میں آپ کو عوام کی چیخیں پہلے سلواتا ہوں کیونکہ یہ نگران حکومت معصوم ہے ان بچاروں کے پرلے ہے یہ کچھ لیے نگران وزیر خزارہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے جتری سبسٹی دینی تھی اس وقت دینی سکتے کیونکہ آئین ایف کی ڈیل نگران نے تو نہیں کی تو انہوں نے کی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی پھر پی ٹی آئی پی ٹی آئی پھر 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 پی آئی ملن شباز گورنمنٹ سنے جی کراچی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں چیخ رہے ہیں خرچیں بڑھتے جا رہے ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگا چینی مہنگی آٹا مہنگا دودھ مہنگا ہر چیز مہنگا ہی ہو رہی اور کام ختم ہوتا ہے ایک آدمی پچاس آر کا بل دے رہا ہے ایک آدمی فری میں بجلی استعمال کر رہا ہے تو یہ دہشتگردی ہو گئی نو سا آدمی کے لیے جو بل دے رہا ہے ایڈی لیڈی نہیں ہے مرگی ہم لوگ کام کر کر کے کسی کو آوہ کے لیے منہ کرتے ہیں لیڈی نہیں ہے لڑتے لوگ ہم سے کہاں سے لوگوں کا پچھلے مینے کا میرا جو بل آیا ہے میرا ایک ہی فیملی ہے میں میری بیوی تین بچے میرا ساڑھے تیرہ ہزار بے کا بل آیا ہے مشینے بند ہیں جب مشینے بند ہیں تو کاری کروں بھی ہم نے چھوٹی دے دی کیا کریں گے کہاں سے دیں گے ان کی دیاری بجلی کی بات ہی نہ کریں بجلی تو پڑیوں میں ملے گی آپ کو سونے کے بھاہو پر بجلی ہے گزر ابھی ہے لائٹ پہی نہیں ہے لائٹ پندرہ سے جاتے جاتے فیصل آباد کے لوگ ابھی رولا سن لیں جی پنجاب کا موام کو رلیف دے دیں لوگوں کے پاس یقین کریں پیسے نہیں ہے وہ کریان نہ دیں لوگوں اپنے بچوں کی سکول کی فیصے دیں ناانصافی اور زیادتی کا بزار گرم ہے اتنا ویشیانہ اور قاتلانہ بجلی کے بل بیجے جا رہے ہیں کہ کوئی اپنا زیور بیچ رہا ہے بجلی کے بلوں پر زیادتیں کی ہوئی ہیں لوگوں کو قتل کرنے کا یہ پلان منایا ہوا ہے گریب طب کا لوگ ہیں زیادی زیادہ لوگ ہیں بجلی کے بلوں نے ہماری جان کھیج لی ہے زیادتی ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہے بل کیسے تارے ہیں ایک بل دس ہزار پیہ بنتا ہے جب اس کے پندر دس دین کے یونٹ سوپر چلے جائیں گے تو وہی بل جو ہے وہ پچیس ہزار بن جاتا ہے یہ فراڈ ہے غریب کا جینہ تو کیا آج مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے یہ ہے بجلی دیتے ساتھ دیتے ظالم ٹیکس لگے جناب ایک کٹے جان تاکہ ہی اپنے بچے کو روزگار چلا سکیے ڈرکشا ڈرائیوروں نے ناتے دیتے ہو تو بیارانہ ہزار پیہ بیل نے میرے کتا رہے گیا ہے وہ جو سو اگلے میرے میں کتا رہے گا ہی پتی ہزار پیہ بیل لائے ہاں میرے کار دیتے ہو تو بہت پریشان ہے گا غریب آدمی باسے بیل دینا بہت مشکل ہو گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں وہی نہیں لوگوں کے پوری ہو رہی ہیں تو بیلی کے بل کہاں دے دیں گے حقیقتاً بات ہے میں نے لوگوں سے پکڑ کے نا اپنے بل پے کیا ہے بل ادا نہیں کیے جا رہے خودکشیہ کر رہے ہیں مارکٹنگ خالی ہو رہی ہیں بل نہیں دیے جا رہے دو سو بل جمع کر رہی ہے بچے انگوہ یہ ایک مکان دا کرا رہی ہے یہ عوام کی آواز تھی جو ہم نے آپ کو سنا دیا عوام کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں جائز ان کے پاس لے کے چلتا ہوں آپ کو میرے جاولیتیف صاحب میں تو حیران تھا کہ اور وام ملکم مذرباد صاحب بھی زارالحق صاحب کو بھی میرے جاولیتیف صاحب میں حیران تھا کہ آج مریم عورنگزیب صاحبہ سراپے اتجاج بنی نی تھی کہ بہنگائی کہاں چلی گئی ڈالر کہاں چلے گا بھائی یہ آپ کے ہاتھ سے ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں خون لہوز کا تلاش کر رہا ہے اب آپ نے آفیزیں شروع کر دینا ہے کہ عمران خان نے تباہی پھیری تھی اور دوزار سولہ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس سے قطعہ نظر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ملک کے گھمبیر مسائل ہیں اس میں آپ کو لائے عمل دینا چاہیے نوازیری صاحب تو آئی رہے ہیں لائے عمل دیں کہ جی ملک کو اس طرح نکالنا ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں آپ اچھے کرے پڑے ہوئے ہیں کہ اسلام آئی کور نے اتنی جلدی کس طرح زمانت دے دی وہ زمانت جو ہو کے بھی عمران خان کی اور یہاں تو پھر بھی نہیں ہوں گے مطلب آپ کے پاس کوئی سٹیٹیجی ہے اس عوام کو جو رو رہے ہیں جو اس ڈرٹی پولٹیکس سے تنگ آئے ہیں جو آپ سیاسی جماعتوں کی ڈرٹی پولٹیکس ہے کامران شاہ صاحب شکریہ آپ کا مگر میں گزارش کروں گا کہ لائے عمل بھی ہے آج بھی اور جو رونا رویا جا رہا ہے وہ بھی درست ہے آج جس طرح لوگ بل بلا اٹھے ہیں مہگائی سے اور بجلی کے بلوں سے یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اتنی مہگائی میں وہ سروائیو کر سکے مگر آپ نے جو فرمایا کہ آپ کہیں گے کہ دوزار سولہ پی ٹی آئی میں بالکل اس میں نہیں جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ پونے چار سال پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں جتنا ملبا جتنا بوجھ اس کے حصے بنتا ہے پونے چار سال کا اس پہ ڈالا جائے اور سولہ ماہ کی حکومت قومی حکومت جس کے وزیراعظم شباز شریف تھے اس اتنا بوجھ اس پہ ڈالا جائے جو سولہ سال ماہ کے معاہدے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں نگران میں یہ پہوڑا ڈالر سا جب عبرال خادر چھوڑا آج تین سو تین پی ہے چلے اترہی کر لیں تو آپ ون ایٹی نائن کی بات کر رہے ہیں تو پھر میری حکومت جب ختم کید گئی تھی اس وقت ایک سو تین رپے ڈالر تھا اس وقت بجلی کے ریٹس کیا تھے تیرہ رپے اس وقت بارہ رپے یونٹ تھا میرے دور میں میرے دور میں آپ پینسٹ رپے لٹر تیل لے رہے تھے میرے دور میں دو رپے کی روٹی آپ لے رہے تھے میرے دور میں آپ بہت سار پرانی بات کر رہے رسول پاکستان کے کرزے اتنے تھے